سلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں اس سے پہلے کہ روٹین کی جو خبریں ان کی طرف جائیں دو واقعات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ائرپورٹ کا ایک واقعہ ہے یہاں ائرپورٹ کے اوپر ایک بچی ہے وہ اپنے والد کو کیونکہ مجھے اچھی طرح اکثر ائرپورٹ جاتے ہیں تو چھوٹے بچے ساتھ جاتے ہیں وہ دوڑ کے گلے لگاتے ہیں اور اکثر ہم یہ مناظر دیکھتے ہیں وہ جیسی اپنے باپ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھت پاکستان میں بے شمار لوگ مزدوری کرنے کے لیے گلف ممالک میں یورپ میں یا دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وہ جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو بچوں کے لیے سامان بیگ شیک وہ بھر کے لاتے ہیں یہی وہ پاکستانی ہیں جو باہر سے پیسہ کما کے ذرے مبادلہ پاکستان میں بھیجتے ہیں جس کو ہم فورن ڈرمیٹنس کہتے ہیں اور اس پیسے کے اوپر پاکستان کی معیشت کا بہت زیادہ انحصار ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان کے اوپر ایک بہت ب� آتے ہیں اس کو پاکستان بھیجتے ہیں لگ بگ ایک کروڑ کے قریب اوورسیز پاکستانی باہر موجود ہیں اور اب ان کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے پاکستانی بہت بڑی تعداد میں گزشتہ دو سال میں پاکستان چھوڑ کر اوورسیز پاکستانی بنے ہیں یا بیرون ملک چلے گئے ہیں مختلف ملکوں کے اندر اور یہ مایوسی کی وجہ سے گئے ہیں اب آٹھ فروری کے بعد جو سیچویشن ہے میں جس نوجوان سے ملتا ہوں وہ اس کے سوالوں کا اب میرے پاس جواب نہیں ہوتا وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب اب پاکستان میں ہم کیوں رہے ہمارے پاس ایک ہی حق تھا کہ ہم ووٹ ڈالیں اور وہ گنتی میں آ جائے ہمارا تو ووٹ بھی گنتی میں نہیں آیا آپ بتائیں ہم یہاں کیوں رہے ایسے لوگ پوچھتے ہیں نوجوان تو بہت بڑی تعداد میں ہنرمند نوجوان پیسے والے لوگ وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ پاکستان میں اس کی سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہ رہے پیسے کی یہاں سرمایہ لگانا نہیں چاہ رہے یہاں پہ محنت کرنا نہیں چاہ رہے وہ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جو بہت مایوس کن ہے لیکن میری پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ یہ ملک آگے بڑے گا انشاءاللہ ترقی کرے گا مجھے تو بالکل مایوس ہی نہیں ہے اور میں آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا رات کتنی بھی اندھیری ہو صبح آتی ہے فارم سنتالس کی بننے والی حکومت جو ہے وہ سسٹین نہیں کر پائے گی اور نہ یہ عوامی امونگوں کی ترجمانی کرے گی بلاخر ہوگا وہی جو اللہ رب العزت کا منصوبہ ہے اور عوام کا فیصلہ جو ہے اس کو سننا پڑے گا بلاخر سننا پڑے گا اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے ائرپورٹ کے اوپر وہ چھوٹی بچی جو ہے وہ اپنے والد کو اس نے جیسے ہی دیکھا تو وہ دوڑ کے گئی اپنے والد کو ملنے کے لیے تو یہ ایک اہلکار وہاں پہ ائرپورٹ سیکیورٹی کا جو اہلکار ہے اس نے بالوں سے پکڑ کے بچی کو زمین پہ ڈکیل دیا اور وہ بچی زمین پہ گر گئی میں نے جب یہ منظر پہلی نظر میں دیکھا تو مجھے جو پہلا افسوس ہوا وہ یہ ہوا کہ میں وہاں کیوں نہیں تھا میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتا لیکن پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں گے میرے دل کے اندر یہ آیا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں اس آدمی کو احساس دلاتا اپنی موجودگی کا جس طرح اس نے اس بچی کو پٹھا ہے یعنی مجھے تو ہمارے گھر میں سب کے گھر میں بچیاں ہیں اس کے گھر میں بھی بچے ہوں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ بچی بھی روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی ہے کہ ایسا بے بس اس کا باپ ہوگا کہ بڑے لمبے ع اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو مل رہا ہے اس کو گلے لگا رہا ہے اور وہ رو رہی ہے بتا رہی ہے کہ یہ انکل نے مجھے پٹھا ہے بالوں سے پکڑ کے زمین پہ پھینکا ہے اور اس کا باپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ اس ملک میں رول آف لاہ ہے ہی نہیں ہاں بگاڑ صرف وہی سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس زیادہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں یا جس کا کسی بڑے ادارے سے تعلق ہے تو وہ جائے گا جا کے ڈنڈے مار کے اپنا حساب بھی لے لے گا ح لیکن غریب آدمی کا حساب کون چکتا کرے گا غریب آدمی کو انصاف کون دلائے گا یعنی وہ آدمی اپنی بچی کو لے کر گیا یہ ویڈیو پورے پاکستان میں وائرل ہو گئی ہے وہ بچی کی شخصیت پر کیا اثر پڑے گا اس آدمی کے دماغ پر کیا اثر پڑے گا مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے دیکھنے کے بعد شدید تکلیف ہوئی ہے اپنے بچے نظر آتے ہیں اس طرح بچوں کے اندر جب ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو بہت بدقسمتی ہے پاکستان کی اور ابھی تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ادارے کی جانب سے مکمل خاموشی ایسی بے شرمی اور ڈٹائی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بول بھی نہیں رہا ابھی تک تو نہیں بولا ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں بولے شرم آ جائے کسی کو بھئی اس کو سزا دو اس کی نوکری ختم کرو جیسے اس نے پٹھ گا پوری دنیا کے اندر لوگ بھاگتے ہیں جا کے اپنے ماباب کو ملتے ہیں بچے کیا بڑے بھاگ بھاگ کے ملتے ہیں اگر روکنا ہوتا ہے تو پیار سے پولائٹلی روک لیتے ہیں ایسے بچے کو پٹک دینا وہ تو معصوم ہے اس کو کیا پتا کہ کون سی لائن کہاں لگی ہوئی ہے کس کو کروس کرنا ہے کس کو نہیں کرنا وہ تو جا رہا بچا بچا رہا تو اس طرح جانوروں کی طرح پاکستانیوں کو ڈیل نہ کریں یہ بار بار ایسی شکایتیں آتی ہیں پولیس والوں کے بارے میں آتی ہیں جتنی لاو انفورسمنٹ ہے ان کے بارے میں آتی ہیں لوگوں کو تھڑے مارتے ہیں دھکے مارتے ہیں زلیل کرتے ہیں گالی دیتے ہیں کیوں پاکستان پاکستانی کے ٹیک سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس لیے آپ پاکستانیوں کو زلیل کرتے ہیں بڑی بدقسمتی ہے یہ واقعہ اور اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے اگر اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوگا تو یاد رکھیے گا کہ میں وہاں پہ ہوتا یا میری طرح کے اور کوئی لوگ ہوتے تو وہ ایکشن لے لیتے ہیں موقع پر اور دیکھیں میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں کہ کوئی قانون ہاتھ میں لے لیکن یہ منظر ایسا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی غیرت مند آدمی اپنے آپ کو ر پاک نہیں پائے گا دوسری خبر یہ ہے کہ بقاعدہ ایک خبر جاری کی گئی کہ عمران خان صاحب نے عید کی نماز پڑھی اور انہوں نے شام عمود قریشی صاحب کو گلے لگایا اور پھر اس کے بعد ایک بیان بھی جاری کروایا گیا سب جھوٹو جھوٹالی تھا کیونکہ شام عمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عید تو پڑھنے ہی نہیں دی گئی عمران خان صاحب نے بھی نئے کپڑے پہنے تھے یعنی صاف کپڑے پہنے تھے شام عمود قریشی صاحب بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوئے تھے وہ دونوں جب تیار تھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو ان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی اور عید کی نماز تو ہم سنتے تھے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جن مسلمانوں کو نظر بند کرتا تھا ان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا میر وائز عمر فاروق اور دیگر لوگ جو ہیں جن کو گھروں میں نظر بند کر دیتا تھا بھارت ان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دیتا تھ ان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا اور ہم پاکستانی اس کے اوپر احتجاج کرتے تھے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصہ میں بعض اوقات نماز پڑھنے نہیں دیتے وہاں کی فورسز جو ہیں لیکن پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے اگر دو ایسے لوگ جن میں ایک سابق وزیراعظم ہے ایک سابق وزیراعظم خارجہ ہے وہ اگر عید کی نماز پڑھ لیتے تو کیا فرق پڑھتا اس سے بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ بدلے کی آگ میں اتنا آگے نکل گئے ہیں سب لوگ کہ کوئی پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسی خبر ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی نواز شریف کے بارے میں باقیوں کے بارے میں اور بھی بہت سارے لوگ جیلوں میں رہے ہیں لیکن عید کی نماز ہی نہ پڑھنے دینا بڑی بدقسمتی ہے اور جو ریزن مجھے سمجھ آتا ہے نہ پھر وہ یہی آتا ہے کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ جیل کے اندر جلسے جیسی کیفیت ہو جائے گی اور یہ چیزیں باہر ریپورٹ ہو جائیں گی کہ قیدی عمران خان کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے تو اس قسم کا مجھے تو خدشہ ہے دوسرا ایک اور بھی ہو سکتا ہے سیکیورٹی ریزن بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ عمران خان کو قیدیوں کے بیچ میں سیکیورٹی دینا کیسے ممکن ہوگا ہر طرح کے قیدی ہوتے ہیں وہاں پہ لیکن جیل انتظامیہ کے لیے یہ کوئی بڑی ڈیل نہیں ہونی چاہیے تھی قیدی ہیں وہاں پہ سب ان کے پاس پورا انتظام ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن فی الحال انہوں نے آسان طریقہ یہی دیکھا اور اس کو ایک بدلے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے یا مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ کر سکتے تھے اور انہوں نے نماز نہیں پڑھنے دی عمران خان کو اور شام عمد قریشی کو بقول شام عمد قریشی صاحب کے بچوں کے اب آجیں آپ اس بات پہ کہ کسان احتجاج کر رہے ہیں اور اس کا ایک بڑا سالڈ ریزن ہے بڑا سالڈ ریزن ہے دیکھیں پاکستان کی ریڈ کی اڈی کسان ہے کسان ہی پاکستان کو آگے لے کر چلتا ہے چھوٹا تاجر ہے کسان ہے میڈل کلاس ہے یہ ملکوں کو آگے لے کر چلتی ہے اب یہ لوگ بہت پریشان ہیں کسان کیا کہہ رہا ہے پہلے اس کو آپ دیکھ لیجئے کیونکہ اس کے بعد ایک دو اور بڑی خبریں ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کسان کچھ پالسیاں بند کرے گندم کا ریٹ انتالیس سو روپے من جو رکھا گیا ہے وہ نامنظور ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے خلافہ میں احتجاج کریں گے اس وقت کسان پاکستان کی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے یہ کسان رہنما کہہ رہے ہیں اور زراعت کی ترقی یہ بغیر ملکی معیشت کا مستاقم ہونا ممکن نہیں ہے اچھا ریزن کیا ہے دیکھیں جو کسان لگاتا ہے گندم اس کی قیمت بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی جو چیزیں اس میں ڈلتی ہیں مثال کے طور پر اس میں کھاٹ ڈلتی ہے اس میں بیج ڈلتا ہے اور پیسٹیسائٹ ڈلتی ہیں یعنی ایسی عدویات ڈلتی ہیں جو فصل کو بچاتی ہیں پھر ڈیزل استعمال ہوتا ہے ٹریکٹر کے اندر بھی ٹیوبیل کے اندر بھی مختلف جو ذریعی علات ہیں اس کے اندر ڈیزل استعمال ہوتا ہے جو ذریعی علات ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں تو ایسی صورت کے اندر جو پروڈکشن کاؤسٹ ہے گندم کی پیداوار کی جو کاؤسٹ ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب تو چار ہزار میں بھی ان کو وارا نہیں کھاتا یعنی کسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ پانچ ہزار تک کی امدادی قیمت ہونی چاہیے گندم کی یہ انہیں لگتا ہے تو اس طرح تو آٹا بہت مہنگا ہو جائے گا گندم بہت مہنگی ہو جائے گی اب یہ کسان کا سردرد تو نہیں ہے اگر آٹا سستہ کرنا ہے تو پھر آپ بیج سستہ کریں کھادیں سستی کریں وہاں سبسیڈی آپ دیں آپ جو ہے وہ ڈیزل سستہ کریں جو آپ نے ڈبل قیمت کا کر دیا ہے آپ نے اگر کسان کو کم قیمت دینی ہے ہزل ہے بیج ہے عدویات ہیں اس کی عدر کھادیں ہیں وہ سستی کریں ان چیزوں کی قیمتیں دگنی سے زیادہ ہو گئی ہیں اور اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ گندم اسی قیمت پہ بیچے جس سال پہ پچھلے سال تھی یعنی جس قیمت پہ پچھلے سال بکتی رہی ہے چار دار تک بکتی رہی ہے تو اس سال اس سے بھی سو رپیہ کم پہ بیچے انتالیس سو رپیہ من بیچے گندم تو کسان یہ کیسے منظور کر سکتا ہے یا کیسے وہ سسٹین کیسے کرے گا ایک چیز اس نے پیدا ہی پانچ ہزار کی کی ہے یا پنتالیس سو کی کی ہے اس کو چار ہزار کی وہ کیسے بیچے یہ ہے کسان کا سوال اور اس کا جواب گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے گورنمنٹ نے اس میں کیا کیا گورنمنٹ کے پاس ہر چیز کا ایک حال ہوتا ہے سیاست کہ جی ہم ایک کسان پیکج لے کر آ رہے ہیں اور یہ بہت بڑا کسان پیکج ہے اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا شہباز شریف کے دور میں اٹھارہ سو عرب کورن نے کہا تھا کہ جی ہم کسان پیکج لے کر آ رہے ہیں کچھ نہیں ملا کسان کو اب مریم نواز بھی کہہ رہی ہے پیکج لے کر آ رہے ہیں اور بھئی پیکج لانے سے بہتر تھا کہ کسان کو پہلے جو چیزیں پروائیڈ کی تھی وہ سستی کر دیتے ڈیزل سستہ کر دیتے خاد سستی کر دیتے بیج سستہ کر دیتے پیسٹی سائیڈز جو ہیں وہ سستی کر دیتے تو کسان کی کسٹ نیچے آتی وہ سستی بیج دیتا گندم اس میں اس کو منافع بھی ہو جاتا لیکن بھاگ اچھ نہیں کیا اب پیکج اناؤس کر رہے ہیں صرف اپنی سیاست کے لیے اور جو مسلم لیگ نون کے کسان ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا مریم نواز کو اور وہ خچے کا اظہار کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اپنے کسان کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ بھی آپ سن لیجئے کہ مریم نواز صاحبہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ گندم کی حالیہ پالیسی کی وجہ سے پورے پنجاب میں گندم کی ریٹ بہت کم ہو گئے ہیں اور اخراجات ڈبل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے تمام پنجاب کے کسان بے حد پریشان ہیں اچھا یہ صدر کسان میں پنجاب ہیں اور ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے وہ کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی انہوں نے کہا آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن دوزار چوبیس میں شہری علاقوں میں ہمارا ووٹ بینک کم ہو گیا ہے اور دہی علاقوں میں ہی ووٹ ملنے کی وجہ سے ہماری پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع ملا ہے ہمارا مخالف چاہتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک دہی علاقوں میں بھی ختم ہو جائے ویسے تو ووٹ بینک ہر جگہ ہی ختم ہو گیا یہ تو جھوٹ بولا اس نے ووٹ بینک تو فارم فورٹی سیون کی اوپر ہے فارم فورٹی فائف کی اوپر تو ووٹ بینک تھا ہی نہیں عید کے بعد پنجاب کی تمام کسان تنظیمیں گندم پالیسی کے خلاف اعتجاج کرنے جا رہی ہیں اور خدشہ ہے کہ ہمارا ورکر بھی ان کی مدد کرے گا یعنی نون لیگ کا ورکر جس سے پارٹی کو بہت نقصان ہوگا اور دشمن کا ایجنڈا کامیاب ہو جائے گا دشمن یعنی انڈیا کر رہے یہ یعنی پاکستان کے اندر جو گندم کی قیمت مقرر کی ہے وہ انڈیا نے مقرر کی ہے یا کسی دشمن ملک نے مقرر کی ہے یا کسی دہشتگرد نے مقرر کی ہے وہ تو اسی حکومت نے مقرر کی ہے یہ قیمت اور دشمن کس کو کہہ رہے ہیں یہ پی ایم ایل این کا وطیرہ ہے یہ دوسرے کو دشمن کی طرح دیکھتے ہیں مسلم یعنی نون کسان ونگ پنجاب کے سینکڑوں عودے داروں اور ورکروں نے مجھے میسیجز کیے ہیں کہ ہماری آواز نواز شریف اور مریم نواز تک پہنچائیں تاکہ جو مشکلات کسانوں کو آ رہی ہیں ان کا حل نکالا جا سکے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اس بہران سے پنجاب کے کسانوں کو نکالیں اور پارٹی ووٹ بینکیں ٹوٹنے سے بچائیں یہ میجر سردار دلفکار حسین سید صدر کسان ونگ پنجاب یہ پی ایم ایل این کا جو کسان ونگ ہے اس کے یہ صدر ہیں پنجاب کے تو ان کی طرف سے بھی یہ مطالبہ آ گیا ہے لیکن کسان پیکج کے اندر جو ہے نا وہ بڑی کرپشن ورپشن ہو جاتی ہے بڑے دعو لگ جاتے ہیں تو پی ایم ایل این کا ہمیشہ سے وطیرہ رہتا ہے کہ ایسا پیکج اناؤنس کر رہا ہو جس کے اندر سب کی موجیں لگ جائیں وہ کسان بچارہ پھر رول جائے گا پھر پریشان ہو جائے گا وہ درخواستیں لے لے کر پیچھے پیچھے پھرے گا بھئی چیزوں کو یا تو سستہ کریں یا اس کی جو اجناس وہ پیدا کر رہا ہے اس کی قیمت کو جتنے کی اس نے وہ چیزیں خریدی ہیں اس کے مطابق بڑھا دیں یہی ایک حل ہے اس کے علاوہ تو کوئی حل ہے نہیں تاجروں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اے آر وائے پہ یہ سٹیٹمنٹ چھپا اور یہ تاجروں نے مختلف تنظیموں نے اور مختلف جگہوں سے سٹیٹمنٹ آیا ہے انہوں نے دوزار چوبیس کو پاکستان کے پچھتر سالوں کا مایوس کن سال قرار دے دیا ہے اپنی تجارت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یعنی اس ملک میں کرونا آیا قدرتی آفات آئی مارشاللہ لگے ملک ٹوٹ گیا بہت کچھ ہوا لیکن پچھتر سالوں میں تاجروں کے لیے اتنا مشکل وقت نہیں آیا جو مشکل وقت اب آ چکا ہے اور مفتہ اسماعیل صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس ایک سال میں ایک کروڑ مزید پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے یہ غربت کی لکیر کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت جو ایک پیرامیٹر یہ بدلتا رہتا ہے پیرامیٹر پہلے یہ ڈیڑھ ڈالر کے قریب تھا جو شخص ایک دن میں ایک آدمی اگر ڈیڑھ ڈالر کمال لیتا ہے تو وہ غربت کی لکیر سے نیچے نہیں ہے پہلے یہ تھا اب جو ہے کیونکہ چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی تو اقوام مدحدہ نے جو پیٹرن سیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص دو اشاریہ ایک پانچ ڈالر یعنی یہ الگویس ساڑھے پانچ سو روپے بنتا ہے ساڑھے پانچ سو سے پونے چھ سو روپے کے بیچ میں بنتا ہے یعنی جو شخص پونے چھ سو روپے روزانہ کمالیتا ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے نہیں ہے پونے چھ سو روپے کمانے والا شخص غربت کی لکیر سے نیچے نہیں ہے تو پاکستان میں پتا کتنے لوگ ہیں ورلڈ بینک کی جو ریپورٹ ہے 23 سپتمبر 2023 کی یہ پچھلے سال کی بتا رہا ہوں وہ ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں 95 ملین یعنی 9 کروڑ 50 لاکھ سے زائد پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں یعنی وہ پاکستانی ساڑھے پانچ سو روپے بھی روزانہ کا نہیں کما پا رہے ہیں یعنی ان کی جو انکم ہے وہ پندرہ سولہ ہزار سے بھی سولہ ستنہ ہزار بنتی ہے اس سے بھی کم ہے یہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں مہانہ انکم ان کی اتنی زیادہ کم ہے اور اب جو ریپورٹیں آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستانی ایک کروڑ مزید غربت کی لکیر سے نیچے جانے والے ہیں تو دس کروڑ سے زائد پاکستانی اس سال غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے یعنی وہ ایسے پاکستانی ہوں گے جن کی روزانہ کی انکم پانچ سو روپے ساڑھے پانچ سو روپے سے کم ہوگی یا ان کی کوئی انکم ہی نہیں ہوگی یہ صورتحال تو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں تھی یعنی یا تو آپ کی ایلیٹ کلاس رہ جائے گی جو بہت امیر لوگ ہیں یا سارے قریب ہو جائیں گے میڈل کلاس ختم ہو جائے گی اور جس ملک کے اندر میڈل کلاس کم ہونا شروع ہو جائے سکویز ہونا شروع ہو جائے ختم ہونا شروع ہو جائے وہ ملک کبھی ترقی رہی کرتے کبھی آگے رہی بڑھتے کیونکہ میڈل کلاس وہ کلاس ہوتی ہے جو ملکوں کو لے کر آگے چلتی ہے اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ زور لگاتے ہیں اور ملکوں کو چلانے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں وہی قربانیاں دیتے ہیں اور وہی ملکوں کا پیہ گھوماتے ہیں تو میڈل کلاس جو ہے اس کے لیے بہت بری خبریں ہیں پاکستان کے اندر اور وہ گربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ ایک خبر میں آپ کو آخری دے دیتا ہوں پھر جو اہم چیزیں ہیں کچھ وہ میں اگلے بی لگ میں بتاؤں گا ایک سٹیٹمنٹ ہے احمل ولی خان صاحب جو ہیں وہ اے این پی کے صدر ہیں اور اسوند یار ولی صاحب کے بیٹے ہیں اے این پی ان کے گھر کی پارٹی ہے اور یہی فیس ہیں اے این پی کا یہ سینیٹر بھی منتخب ہوئے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کی سیٹوں سے منتخب ہوئے ہیں یعنی دوسرے لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں ان کے اپنے پاس تو بالکل ووٹ تھے ہی نہیں یعنی یہ اپنے سارے ووٹ بھی ڈال لیں تو آدھا سینیٹر نہیں بنتا تو باقی جماعتوں نے یعنی پی ڈی ایم کے اتحاد کی وجہ سے یہ سینیٹر بن گئے ہیں اور سینیٹر بننے کے بعد ان کو ایک بات ان کو بھی سمجھ آگئی ہے کہ پاکستان میں بیانیاں صرف انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اب نواز شریف بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کا ڈھونگرے چاہ رہے ہیں احمل ولی خان صاحب کا سٹیٹمنٹ پہلے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو کلیر ہو جائے گا انہوں نے کہا پاکستان کو ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے اخراجات قوم پر خرچ کیے جائیں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر سینیٹر احمل ولی خان نے حکومت اور اپوزیشن دونوں کا ساتھ نہ دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں کہ کسی پر حملہ کرے اسی فیصد دفاعی اخراجات ختم کر کے قوم کی فلاہ و بیبوت پر خرچ کرنا ہوں گے انہوں نے کہا کہ ملک میں عملاً اسکری پارلیمنٹ اور اسکری حکومت ہے بلوچستان اور خیبر پکتونخواہ میں 110 فیصد مارشل لاؤ ہے کور کمانڈرز کے حکم پر سارے تقرر اور تبادلے ہو رہے ہیں اے این پی ایوانے بالا میں آزاد بنچوں پر بیٹھنے کے لیے چیئرمنٹ سینڈر کو جلد درخواست دے گی اور خیبر پکتونخواہ میں علی امین گنڈاپور کی نہیں بلکہ کور کمانڈر اور سیکٹر کمانڈر کی حکومت ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایٹم بم اور حملوں کے لیے احتیار کی کوئی ضرورت نہیں پاکستان اس پوزیشن میں نہیں کہ کسی پر حملہ کرے 80 فیصد دفاعی اخراجات ختم کر کے قوم کی فلاہ و بیبوت پر خرچ کرنا ہوں گے اے تصعاب سیاست دانوں سمیت تمام اداروں کا کرنا چاہئے ججوں کو دھمکی امید خطوط کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ ججز کا خط ٹوپی ڈراما ہے ججز کا خط اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی کے کردار کو صاف کرنے کے لیے ہے کسی جرنیل کے خلاف کوئی بھی ثبوت اور شہادت پیش نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ اے این پی جو ہے وہ ایک تحریک شروع کرنے جا رہی ہے اور اس کا جو نعرہ ہے وہ بارڈر جاؤ بیرک جاؤ اس نعرے کے ساتھ دوبارہ تحریک شروع کرنے والی ہے یعنی فوج کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اے این پی اب ایک تحریک چلائے گی کیونکہ اے این پی کو لگتا ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی ہے کے بغیر ان کی سیاست دفن ہو رہی ہے بارال اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیں گے اپنی اس چینل کا بھی اللہ حافظ